نمشکار میں ہوں ڈاکٹر راجی پتھریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ جم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ سنجولی مسجدی بیواد پورے ہمچل پردیش میں دوڑا وہیں پہ منڈی کا مسجد بیواد ہوا لیکن بھائی چارے کی مثال کہیں نہ کہیں سنجولی معاملے میں مسلم سمدھائے دوارہ کی گئی اور وہیں پہ انہوں نے ایک پتر دیا اس کے جو عوید نرمان اگر ہوا ہے اگر وہ پایا جاتا ہے تو اس پہ ترنت نرنے دے دیا جائے اور مسجد کمیٹی اس کو خود ٹوڑے گی نرنے بھی آ گیا لیکن پچھلے کال ہی جب فائنل نرنے دیا اسے ایک تن پہلے ہمچل مسلم اورگنائزیشن شملا میں کتلی ہاشمی کوئی سجن آتے ہیں اور بیٹر کرتے ہیں اور میڈیا میں مسجد کمیٹی کے جو عدیقش ہیں لطیب محمد ان پہ حملہ کر دیتے ہیں پوری طرح سے شبطوں کا حملہ کرتے ہیں کہ وہ عدیقریت ہی نہیں تھے لکھ کے دینے کے لیے کہ ہم اس کو توڑیں گے اور معاملہ بڑھ جاتا ہے پھر سے بیواد بڑھ جاتا ہے وہیں پہ منڈی مسجد کمیٹی کے معاملے میں بھی وہاں پہ بھی کہا گیا تھا کہ تیس دن کے بیتر نرنے کے بعد کہ اس کا جو پورا روپ ہے اس میں کر کے دے وہاں کی جو کمیٹی تھی لیکن اس نے بھی نہیں کیا وہ ہائی کورٹ پہنچ ہی ہائی کورٹ میں لیکن سٹے نہیں ملا وہاں پہ بھی پھر سے میٹنگ ہوئی ہے سیبل سوسائیٹی کی ہوئی ہے دے بھومی سندر سمیتی کی ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو ترنت اس پہ عمل کیا جائے اور جو بھی اوید ڈھانچا ہے اس کو گرائے جائے شملہ کی بھی یہی حالت ہے اسی بیچ ہے دے بھومی سندر سمیتی وہیں شملہ کے باجاروں میں اترتی ہے اور جو سٹریٹ وینڈر ہیں سبجی والے ریڈی والے جو بھی ہیں ان سب کے وہاں پہ سناتن سبجی والا سناتن برتن والا اس طرح کے وہ بورڈ لگا دیتے ہیں راج نیتی اس کے پیچھے کیا ہو رہی ہے سرکار پوری طرح سے اس ساملے میں خاموش ہو کر بیٹھئے کی جیسے پردیش میں کچھ ہو ہی نیرا ہے سوال اس پہ بھی اٹھتے ہیں کہ سرکار کی خاموشی کیوں ہے کیوں ان نیرنے کو عمل میں لانے کے لیے دیری کی جا رہی ہے اور دیری اس قدر ہو رہی ہے کہ لوگوں میں روش بھی بڑھتا جا رہا ہے تو آج ہم اسی ویشے پہ چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں پیار کامر پیار سنگھ جی ہے باجپا کے پردیش کے پروکتہ ہیں کشار ڈوگرا جی ہے ویشو بیندو پرشید کے سنگٹن مہا منتری ہیں ماشل کے کشل جیٹی جی ہے کانگرس کمیٹی کے پردیش کے بریٹ پروکتہ ہیں لتیب محمد جی ہے سنجولی مسجد کمیٹی کے پروکتہ ہیں تو میں تشار جی سے شروع کر رہا تو تشار جی کچھ پرستیتیاں مطلب پچھلے دو ڈیڑھ دو مہینے سے پردیش کے اندر ایسی ہو رہی ہیں جس سے کہا جا رہا بائیچارے کو بھی ٹھیس ہے لیکن وہاں پہ سرکار اس معاملوں میں بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے دونوں جگہ نیم کوٹ کی کاروائی تھی نگم آیوک نے آہ کیسوں کو سنا اور فیصلے دی لیکن ان فیصلوں پہ عمل نہ ہونا کہیں نہ کہیں ان ویوادوں کو اور گہراتا جاتا ہے وہیں پہ کچھ لوگ مسجد کمیٹی کے عدیقش کو بھی چنوتی دے رہتے ہیں کہ انہوں نے ڈر کے دہشت میں آکے ایسے ورڈ بھی یوز کیے گئے کہ انہوں نے تب یہ لکھ کر دیا نگم آیوک تشملہ کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سرکار کی کمی ہے یا پھر یہ ویواد سرکار چاہتی ہے یا کچھ اور راجنیتی پارٹی ہیں چاہتی ہیں کہ یہ بڑھتا جائے جی تشار سب سے پہلے آپ کا بہت بہت دھنیوار ڈاک شاپ اور یہاں میڈیا پینلیسٹ کا میں سواگت کرتے ہو اپنی بات کو پرارمب کرتا ہوں جیسا ہم سبھی کو ویدیت ہے کہ ہیماچل پردیش کو دیو بھومی کے نام سے ہم جانتے ہیں اور دیو بھومی میں لگاتار اس پرکار کی گھٹنا ہے پچھلے کچھ سمیسے ادھکتر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جہاں تک ماننے نیالے کی بات کی جائے چاہے منڈی کے نیالے کی بات کی جائے شملہ کے نیالے کی بات کی جائے انہوں کے دورہ جو نینے دیا گیا وہ ایک قانونبط نینے دیا گیا اس کا ہم نے سواگت کیا اور مسلم پکشکار کی طرف سے بھی سنجولی کمیٹی کی طرف سے جو ایک سواگت یوگے پہل تھی انہوں نے اس کے اوید ڈھانچے کو گرانے کے لیے جو مانگ پتر دیا تھا وہ ایک سواگت یوگے پہلے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا جو جمعہ داری تھی وہ ایک مسلم پکشکار کی دوسری ماننی نیالے کے نردیش کے انصار جو پانچ اکتوبر کو شملہ کا نیالے کے انصار عدیش دیا جاتا ہے تو اسے پرشاشن کو ترنت پروحاب سے اس نینے کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے آگے بڑھ کر کارے کرنا چاہیے تھا تاکہ دونوں سمودائے میں اور ہمچنہ پردیش کی دیو بھومی میں سمپردہ ایک سہادر بن پائے ہندو مسلم سکھ ہیسائی جین بودھ پارسی سب مل کر رہ پائیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار اس معاملے میں وفلتہ کی طرف نجر آ رہی ہے اور دوسرا پچھلے کل ایک مسلم سمودائے کے پکش میں انہوں نے کہا کہ اپنے ہم اپیل کریں گے لیکن جس پرکار سے سنجولی کمیٹی کے ادھکش کے دوارہ پرستاو دیا گیا وہ اپلیکیشن دی گئی وہ ایڈمیشن افٹ کیا گیا جو وہاں کے رکھ رکھاپ کرنے والے اور سب وشہ کو ماننے والے تھے ان کا دیا گیا نینے بہت اچھا تھا لیکن ایسے ہی مسلم کوئی بھی وقتی اٹھ کر آئے گا اور وہ کہیں گے کہ یہ ایک ڈیبیٹ چینل کے مادیم سے سننے میں آیا کہ وہ وقت کی جمین بتائی جا رہی ہے ایک سو پچیس ورس پہلے بتانا چاہوں گا کہ پندرہ اگس تونیس سو سنتالیس کو بھارت کا بھارت سوتنترتا پرابت کرتا ہے اور انیس سو چوون کے اندر وقت بورٹ کا گٹھن کیا جاتا ہے تو اٹھارہ سو اسو میں کہاں پر آ کر یہ مسجد یہاں پر بن گئی یہ ایک وچار کرنے یو کے پرشن ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے شوتوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ ماننے ہائی کوٹ نے جس پرکار کی اس اپیل کو خریج کیا ہے منڈی کے نینے میں وہ ان کا سوگت یوگے پہلے کیونکہ سرکار کے منتری کے دورہ کہا گیا تھا کہ انیس سو ساٹھ سے یہ جمین ہیماشل پردیس سرکار مالک ہے تو یہ کہیں پر بھی اس پرکار کا کوئی وشہ ہی نہیں رہ جاتا کہ یہ جمین کس کی ہے یہ جمین سرکار کی ہے تیہ ہو چکا ہے مسلم پکشکار جو وہاں رکھ رکھا کرتے تھے ان کے دورہ نینے آ چکا ہے انہوں نے نینے کو سکار کیا ہے اور اب کیول اس میں سرکار کو اس سارے سسٹم کو اچھا ڈھانچہ بتانے کے لیے قانون اچھے سے کام کرے دیو بھومی دیو بھومی ہی رہے اس لیے پرشاشن کے مادیم سے جلد اتشکر اتشکر وہاں کی سچارو بیوستہ ٹھیک سے چلے اس کے لیے جو نینے ہیں منی نیلے کوٹ کے نینے کو ہونے ترنت پرواب سے لاغو کرنا چاہیے اور مسجد کو ادھک سے ادھک جس پرکار سے کہا گیا ہے تین منجینوں کی بات کہی گئی اسے ترنت پرواب سے نینے کو پالن کرنا چاہیے باقی کا جو آگے کا حصہ ہے اس کے اوپر جو لڑائی کوٹ کے اندر چل رہی ہے اس لڑائی کو کوٹ کے مادیم سے جب ڈی سیزن آئے گا اس کے اوپر اس کے وشن میں بات اس کے بات کی جائے گی انیہ تھا اس ایم سی کوٹ کے نینے کو ترنت پرواب سے پرشاشن دوارہ سرکار دوارہ ان کی کرتب وے پرائینتہ بنتی ہے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہمارچل پردیش کا جو سہادر ہے وہ بنا رہے یہاں پر ستانویں پرتیشت ہندو عبیقتیوں کی جو آجادی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے جو ماننی نیالے کا نینے ہیں جو سب سے اوپر ہماری نیائے پالکہ ہوتی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے تن تپا بھاپ سے پرشاشن کو شکر کاروائی کرنی چاہیے اتنا مجھے اس وشنگوں پر کہہ جی لتیف محمد جی جڑے ہمارے ساتھ لتیف جی یہ میاں لیاقت علی حاشمی جی کھڑے ہو جاتے آکے یہ کون ہے کہاں سے یہ پیاروکار ہوگے جو سواردپورن واتاون بنا تھا آپ نے کود پکشکار آپ بنے کہ نہیں اگر آوید ہے تو اس کو ہم گرائیں گے یہ بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سواردپورن واتاون پہ انہوں نے پرہار تو کیا ہے ان کے پرہار کے بعد منڈی میں بھی کل پھر سے چیزیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں مطلب دونوں بڑے شہروں میں پردیش کے اور رائیدانی میں محول اس سے خراب ہو رہا ہے یہ کون ہائیں گے حاشمی جی حاشمی جی یہ پاونٹا کے رہنے والے سر میں تو بھولتا ان کو منڈی جاؤ کہ شملا تو چھوڑ تو منڈی جانا چاہیے ان کو شملا کا جو ہمارا بھائی چارہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ریسینج دیا ہم اسے قائم ہے اور کل چار بجے میرے کو ام سی کوڑ سے شملا سے فون آیا تھا کہ وہ یہاں پاکے آرڈے لے جاؤں کسی کارنواز سے شملا سے باہر ہوں اور میں کل منڈے کو شملا ہوں گا اور میں آرڈر لے کے جو بھی ہوگا سو ہم آگے کی کاربائی شروع کر دیں گے کہیں نہ کہیں سرکار کی کچھ لاپروائی دیکھئے یہ اندولن کیوں بنا سرکار کی لاپروائی سے بنا کھڑا ہو گیا بہت بڑا اندولن کھڑا ہو گیا آپ کی سرکاروں کو سنا ہے کہ فٹکار بھی ہائی کمان سے لگی ہے لیکن یہ جو منڈی والا ایشو ہے پہلے وہاں پہ بھی مسلم پکشکار جو تھے انہوں نے خود دو دیوار گرانی شروع کر دی تھی آگے بڑھے تھے لیکن بیچ میں کون لوگ پودرے ہیں جو آہ اس چیز کو بگاڑنے کی کوشش کریں شملا میں بھی یہ ہی استطیق ہے یہ ٹھے جیس میں سرکار ترنت گتی سے کاربائی کیوں نہیں کر پا رہی ہے نئی ڈاک صاحب ایسے سرکار ساری پرستیتیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے اور جہاں تک رہی ہیماچل پردیش میں جیسے بھی تشار جی نے کہا آپ سے بھائی چارہ کا اہم رہنا چاہیے اتنے برش ہوگئے ہیماچل پردیش میں کبھی ایسی استطیق اور ایسی نوبت آئی نہیں تھی کیونکہ یہاں پر جو مسلم سمدھائے کے لوگ تھے ہماچل میں کوئی آج پہلی بار ابھی دو چار پانچ سال سے تھوڑی مسلم سمدھائے کے لوگ آئے کئی ورشوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور پہلے لوگ کشمیر کے ہوا کرتے تھے جو یہاں پر اپنے گوجر بسر کے لیے چھوٹا موٹا کام دوری یا چھوٹا موٹا کبھی کوئی اکھروڑ یا ودام بیچتے تھے کبھی آس تک بھائی چارہ سماپ تنگ ہوا یہ جو چنتہ ان کے بھی جو تشار جی نے کہی جو پچھلے پانچ سات ورشوں سے جو بھاری لوگ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر جو یہاں پر کا ایٹموسفیر خراب کرنے کی کوشش کری اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگ چنتی دور سرکار بھی اس میں آئے ہیں چنتی دور آپ نے سرکار کے منتیوں کے بیان بھی پڑے ہوں گے حالانکہ ان کو ہائی کمار سے ایسے میڈیا میں جو پڑا کہ ان کو پڑکار بھی لگی لیکن چنتی تو ہر ایک لگتی ہے لیکن اب جیسے لطیف جی نے کہا کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کی کاروائی کریں گے یہ جو باہر رات و رات پیدا ہوئے ان کے نیتا مجھے لگتا ہے کہ جانس تو ان کی ہونے چیئے یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے بات جا چکی ہے اور یہ جو بڑے بڑے ان کے جو یہ جن کی آپ نے بات کری جو پونٹا سے آئے ہیں یا ان کو کسی نہ کسی کا آشرہ کسی نہ کسی کی ان کو شائع ان کو پیچھے جیسے بھی ایک مسلم نیتا آئے تھے شملا میں ویڈیو بنا کے کچھ اپتی جنک باتیں اور بہشن دکی گئے تھے مجھے لگتا ہے پہ رہا تھا سب پوچھتا کیسے گز گئے ویڈیو بنا کے انہوں نے وائرل کر کے سینٹیمنٹ بڑھگانے کی کوشش کی وہ بھی کہیں تھے گورنمنٹ کا اٹھیلیا تھا جو وہاں پر جس سے آفیسٹرز کی یوٹی تھی جس کی انٹرو ایریہ تھا نیچرلی ان لوگوں کا فیلیر ہے ان لوگوں نے کیوں نہیں اس بات کو چیک کیا اور یہ جو آج کی پرسیتیاں اٹھ رہی ہیں لاتیف جی بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم اپنے ایسا نہ ہو نا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل کے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائیں جو اس دیش کا اس پردیش کا اس علاقے کا جو محول خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف محول خراب کرنا ان کا مقصد کوئی اس کو سمسچہ کا سوانان کرنا نہیں ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہم سون رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ محول خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارچل پردیش کی جنتہ اور سرکار ایسا نہیں ہونے دے گی ایسا محول خراب نہیں ہوگا یہاں کے جو لوگ ہیں لاتیف جانسے لوگ بھی ہیں جو آپسی بھائیچارہ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو عوید منجلے جو گرا دیں گے یہ لوگ ہیں یہ لوگ کھڑے ہوگے مجھے لگتا کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو لوگ ان کے بارس ہے کہ سو اکورڈ کی بڑے بڑے بھاشن دے کے اس محول کا اس فیصل پردیش کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو خود پیل کرنے چاہے خود ان کو آنا چاہیے یہ اپنا ڈالن between کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہی ماچل لوگ بھی تو کھڑے ہیں ہم لوگ سبھی صدبھاونا چاہتے ہیں بھائیچارہ چاہتے ہیں اور اتنے برشوں سے رہ رہے ہیں اور ان فی Strange کا بھی ایسا محول خراب نہ ہو سبھی لوگ ایسی کام نہ کرتے ہیں ہی ماحل کے لوگ کبھی بھی آپ سے باہر نہیں ہوئے سمجھتا ہوں کہ لاتیف جیسے لوگوں کو اور ان کو اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے ان لوگوں کو ان لوگوں کو بلکہ خود ہی ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کو ناکاز ہے لاتیف جی کی بات بیچ میں رہ گی تھی ان کا ڈسنیکٹ ہو گیا تھا اب آگے ہیں لاتیف جی بات ہو رہی تھی لیاقت علی حاش میں کی جو ایک پورا نفرت کا بیچ بوکر یہاں پہ چلے گئے ہیں ڈسنیکٹ ہو گا ہر آدمی اپنے راجنی سے چمکانے کے چکروں میں آگیا رہے ہمارے تو فوٹو کہیں آئیں رہے اور ہم بھی کچھ نہ کچھ بولیں اس کے بچے کیا ہے راجنی کی یہ کیا منسہ ہے میں نے ان کو کل بھی گولپرسوں بھی میرے کو فون کیا تھا چندگر تھا کہ آپ اس کو سمجھولی کے مجھے پورین دو آپ اپنے پاؤنٹا کا مدہ دیکھو اور اس کے بچے شملا میں جو بالو بینج میں میٹنگیں کر رہے ہیں کہ کس حیثی سے میٹنگ کر رہے ہیں پہلے تو ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میٹنگ کی کیسے کی کی وقب وہ نے چوبیس نو کو ایک سرکول نے جاری کر دیا مسجد میں نواز کے علاوہ کوئی کام نہ ہو میں پرشاشن سے آت کے ماتے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم بالو کے جو مولانان کے پر کیس درست کرنے تھی پرشاشن کو کہ جب وقب وہ نے چوبیس نو کو ایک سرکول جاری کر دیا کہ مسجد ہے نواز کے علاوہ کوئی رائے نہیں تھی کہ کوئی کیسی قسم کی کوئی قطعی بھی دی نہیں ہوگی تو آپ نے کس حیثیت میں میٹنگ کی آج آپ پروکتہ بنا گے کس نے آپ کو پروکتہ بنا دیا تو یہ تو چار آدمی کٹھے ہوئے تو پروکتہ بنا گے ہمچال پردیش بہت ہے بلاسپور کی بڑی بھاری جو بھائی چارا اس کو مت خلا کرو میں سو ہمارا کو کمیشنر صاحب چھوڑا لوں گا ہو سکتا میں منگل بھار کو کام شروع کر دوں ڈی جی لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں جو کیونکہ آپ ادھکریت نہیں تھے لطیف جی آپ نے لکھ کے دے دیا اور آپ نے ڈباب میں آ کر لکھ کر دیا یہ ایسا روپ ہے حاشمی جی کا حاشمی جی کو کوئی بتا نہیں چیزوں کا اب میں بولا کہ یہ راجی جی چمکانے کے چکروں میں آگے میں وقب وڈ سے پرویشنلی پہلے اسپورٹ آنے کے لیے میں کوئی اتھورائیز نہیں ہوں میں یہ بات سیکھن کی میں نے پہلے وقب وڈ کو دس تاریخوں لیٹر لکھا تو وقب وڈ نے بارہ تاریخوں کہا کہ لطیف جی آپ اتھورائیز ہے جو گلتے پہوڈ آ دو اس میں اتنا ڈسپورٹ کرنے کی کوئی جب ہوتی نہیں ہے آپ نے بارہ ستمبر تو آگے دن پیا تھا اس کے سبارے پہلے میں نے وقب وڈ سے راجی جی پرویشنل کیوں کیونکہ میں کوئی اتھورائیز نہیں ہوں جمین تو وقب وڈ کی ہے اور مسجد بھی وقب وڈ کی پی امسی کو وڈ نے بھی کلیر کر دیا کہ بوڈ یہ جمین وقب وڈ کی ہے اور مالک وقب وڈ ہے تو میں نے ان سے پرویشنلی وقب وڈ سے دس تاریخ ہوں تو بارہ کو نوے قولو کر دیا تھا جب بارہ کو نوے قولو کیا تو میں تبارہ میں کمیشنر صاحب کو دیا کہ ہم دو منزل ہیں انہوں تین لگا تو باقی میں اوٹر دیکھ لوں گا کہ دو منزل ہمارے تیرہ سب سے بڑی بات ہے پتری تیرہ دو ہزار تیرہ ہم نے اس کا نقشہ دیا ایم سی کوٹ میں تیرہ سے لے کے آئے تکر کس نے کوئی بھی افجیکشن نہیں لگایا ہمارے نقشے پہ جب آپ کسی چیز کو تیرہ سال تک انہوں نے بات ہے کہ آئے تک ہم نے کہا پرسوں کوٹ میں کہ آپ ہمارے کو بتاؤ کہ آپ نے افجیکشن کہنا رہا ہے تو ان کے پاس کوئی ابھی ہمارے لئے افجیکشن نہیں تھا اگر آپ کو افجیکشن نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ کو شاید پاس ہے تو چلو اب جو بھی باتیں پیشلی ہو گئی اور ہم نے تو ممکہ لے بات کو کام شروع کر دیں گے اس کا نکالنے کا چرد کا شروع کر دیں گے پیسے کی پرولم ہے میں تو فائنلشی مہت پرولم ہے اس میں کہ دس پندر لاکھ کا خرچہ آئے تب مرانے کو تو سب لوگ دیتے ہٹانے کیلئے کوئی بات آ دے گا نہیں تو دیرے دیرے کسا کام شروع کر دیں گے جی نہیں اس میں سرکار سرکار سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں ہٹانے میں اگر دکت آ رہی ہے تو سرکار سے ہم بات کریں گے سرکار مدد کرتے ہیں بہت سی بات ہیں ہم ڈیمولش کا کام بیتے بھی یہ تو آپ نے یہ کیا ہے بیسے کہ نگر نکم کا کام ہے یہ ڈیمولش کرنا کسی لیگل سٹکچر کو کام تو ایم سی کا ہے بسی کلی چلی یہ کمر پیار جی جوڑے ہیں پیار جی 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 پیار جی سوال یہ ہے کہ لطیب جی کا سپسٹ کہنا ہے کہ آشمی جی پونٹا سے اٹھ کر آ کر آ جاتے ہیں اور اس طرح کی بیٹھ کے کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ اس معاملے کو لگاتار continue کرنا چاہتے ہیں اسی کڑی میں بیچ میں کودے ہیں آشمی جی منڈی میں بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے شملہ میں بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے اور راجنے تک پارٹیاں ایک دوسرے پہ کبھی ایک بار بیان باجی کرتی آ رہی ہیں اس پہ لیکن اس سے پردیش کا محول خراب ہو رہا ہے اس پردیش کی پکچر جو گئی ہے وہ بہت خراب گئی ہے اور ٹورسٹ پر بابت ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتا ہے اس سمیے سے ٹورسٹ نے آنا جانا کم کر دیا آپ آنکھ لے دیکھ لیجئے کمر جی جے تمسکار جی پہلے تو میں آپ کے چینل کے ماجم سے آج اسٹمی اور نومی کے دن اور دشہرے کی سب ہی کو بڑھائی دیتا ہوں شب کام نہ دیتا ہوں آپ نے آج آج کا جو وشہ چھڑا ہے یہ بھی اس کے لئے بھی آپ کو سادو باد جو آپ جاگروں کا میڈیا کا جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے نشی طور پر نوک صاحب یہ جو ستی ہے یہ بڑی چنتنی ہے ہم پچھلے دیڑھ مہینے سے اس پردیش میں جو اتنا اچھا محول بنا ہوا تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے یہ بہت ضروری وشہ ہے کتریس اگست کو کچھ اسماجک تک تو وہ کسی دھرم کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا دھگڑا کرتے ہیں اور ستان پر چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ بیباد جا ہے اس کے بعد بھی بیباد ہوا ہے دو جہاں در سے معاملہ چل رہا ہے میں سادو باد دینا چاہوں گا آدھرنیے لطیف جی کو کہ جنہوں نے ہمارے دی بھومی کی اس پرمپرا کو قائم رکھا ہے یہ ورشوں سے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لئے کوئی یا پتی نہیں ہے اس پردیش میں مجھے لگتا ہے اور جن لوگوں نے اس میں آگ میں کھی ڈالنے کا کام کیا ہے اس پر سرکار کو کاروائی کرنی ہی چاہیے یہ سرکار کا دیکھتو بنتا ہے یہ آدازیتک وشہ نہیں ہے یہ سماجک وشہ اور ہمارا تانے بانے میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا پریاست کرے گا نشیطور پر اس کا اثر اور دورگامی پرنام ہوئے لطیف جی کا ہم پورا سمرتن کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی باتیں کہیں ہیں اور صحیح کہیں ہیں جنوں نے اس دے بھومی کی جنگلہ کی تانے بانے کو سمجھا ہے یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے شانتی پڑیا ہیں مگر ستھی کہاں بگڑی ہے اس لوگ ٹھیک ہے سبھی لوگوں کا اپنا دھرنا پردکشن کرنے کا اپنا ادھکار ہے اور کیا بھی ہے لوگوں نے اور اس پر جس طرح سے سرکار کا اچھڑا ہے وہ چندھنی ہے سرکاروں کو چاہیے کی چھانتی سے معاملہ نپتے ہو اچھی بات ہے مگر یہاں کے ستھانی واسیں کو اوپر لاتھیاں بھاجی جاتی ہے اور دوسرے لوگ جو راجتی کر رہے ہیں ٹھیک کہا ہے لتیف جی نے ان کے اوپر کوئی کارگاہ نہیں ہوتی ہے ایف آئی آریں ہو گئی ہیں کافی لوگوں کے اوپر سبھی میڈیا میں دیکھ رہا ہے مگر جو لوگ باہر سے آپ یہ ویڈیو بنا کے چلے گئے کل ایک بھائی سا بھی ہونی چاہیے اور یہ جو میٹنگ کر کے چلے گئے جاتیف جی نے سپسٹ کہا ہے کہ وقب بورڑ کا آدھیش ہے سرکولر ہے صرف مسجد میں نماز ادا ہوگی باقی کوئی رائنیتی گتیوی دی نہیں ہوگی مگر سرکار بڑی بیٹھ کر کے چلے گئے مگر جس طرح سرکار ایک عام پترکار پر بھی فٹا فٹا فائی آر کر دے رہی ہے اس معاملے میں کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے سرکار نے پہلے آپ دیکھئے گا کہ سرکار کے جمعیدار منتریوں نے کہا ہے بھائی جیٹھی جی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ گلے ترگنگا ہوتی ہے مگر تشاہ دوگرہ سمجھ کے کہنے کے مطابق جیسے انہوں نے کہا ہے آپ دیکھئے گا کہ جب کوئی وقتی جب منتریوں نے کہہ دیا کہ جیسے ہی یہ کوٹ سے پھرسلا آ جائے گا کہ اس دھانچے کو اوگید ہے تو گرا دیا جائے گا تو سرکار کس چیز کا انتظار کر رہے گا تو میرا سرکار سے بھی آگ رہے ہے بھی نمبر آگ رہے ہے کہ سمجھ کے سیتھی کو بنائے رکھنے کے لیے اور دیو بومی کی جو ہماری آنبان اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس پر ترنت کاروائی کریں لتیب جی مانگی رہے ہیں ساہتہ لتیب جی تو کہہ ہی رہے ہیں کہ ان کی ساہتہ کریں تو کیوں نہیں سرکار آگے بڑھ کریں ان کی ساہتہ کرتے ہیں بعد میں جرور لگانا ہے لانڈ آرڈر پر اور باقی چیزوں پر پیسہ جرور لگنا ہے سرکار کو ہم آپ کا ہی پیسہ ہے آپ اس پر جلدی سے جلدی کاروائی کریں سرکار تاکہ پردیش میں جو سیتھی ہے بنی تشار جی لتیب جی کی بڑی بات انہوں نے کہی کی کیونکہ اس کو ڈانچے کو گرانے کے لیے بنانے کے لیے تو اس سمیں سب پیسہ دے دیتے ہیں اب گرانے کے لیے لاکھوں کا خرچ ہوگا دکت ان کو وہی آ رہی ہے کیونکہ سماج بھی بڑھا ہے ان کا یہ جو پونٹا سے آکے یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ان کو سیوگ نہیں کرے گا ناستانی لوگوں کو سیوگ کرنے دے گا روکے گا تو جو سٹرکچر کو گرانے کا اس میں ایم سی کیوں نہیں ان کی مدد کرتی اور اس میں ویشو بیندو پرشد اس بابنا بڑھنی رہے صدباب بڑھنا رہے کیا مانگ کر سکتا ہے کیا مدد کر سکتا ہے جی سوشہ آتی ویشو بیندو پرشد کے پرانک منتری ہونے کے ناتے میں ہیمچن پردیش سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ماننے نیالے کا نیڑنے آیا ہے اس نیڑنے کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ جو آپ کا میکنیزم ہے جو پرشاشنک دھانچہ ہے اس پرشاشنک دھانچے کو ادھگرد کریں لطیف جی کا جو سواغت یوگے پہل ان کے دورہ کی گئی اور آج بھی ایک یہ اس کے اوپر قائم ہے بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے ہم انہیں سادو ہوا دیتے ہیں ہیمچن پردیش دیو بھومی کی ایکتہ اکھنڈتہ کو بنائے رکھنے کے لیے اکشن رکھنے کے لیے ان کا ایک سواغت یوگے قدم ہے اور ان کے سور میں سور ملاتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہیمچن پردیش کی سرکار پرشاشن کے تتوہ دھان سے اس کام کو کروائے یہ سارا کارے ان کی دیکھ ریک کے اندر ہو اور جو چھٹ پییاں بہت سے لوگ یہاں پر آ کر اس ایکتہ پورن واتاورن کو خراب کر رہے ہیں ان کے ورد آپ کے درشکوں کے مادہم سے مطیف جی نے بھی کہا اور ہم بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ ہیمچن پردیش کی یہ بھاونا کو آپ خراب کرنے کا پریاس کریں گے تو پرتیک وقتی آپ کا پتیکار کرنے کے لیے کھڑا رہے گا اور قانون بد طریقے سے آپ کا پتیکار کرے گا اور سرکار ہیمچن پردیش کی ایک سرکار اس میں آگرنی سٹیپ لیتے ہوئے بینا کسی دواب سے پرمکتور کے اوپر آگئے ہیں ایم سی خورٹ نے جو نینے دیا ہے ان کی پوری ملد کرے اور جہاں پر بھی یہ چاہیں گے یہاں کے ستانوے پرتیشت ہندو جو بہل کشتر ہے وہاں پر بھی ان سے بھی اپیل کریں گے تو وہ بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں لیکن یہ پہل آپ کو کرنی پڑے گی آپ کے لیے ہم سبھی آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں اور سرکار کی طرف سے اور اس پردیش کے ایک جمعہ دار ناغرک ہونے کے ناتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کیا گیا کارے ہے یہ ایک اتحاس میں درج ہونے والی بات ہے لیکن آپ اسے implement کروائیے انیہ تھا یہ نہ ہو کہ آپ کے دورہ کہی گئی بات کو انیہ تھا کچھ لوگ ایک دلگت رانیتی کو بڑھاتے ہوئے یہاں کے واتاورن کو خراب کر دیں اب جیسے منڈی کی بات کریں سب سے پہلے ویڈیو میڈیا کے مادم سے آیا تھے کہ خود با خود ساری دیوار کو توڑا جا رہا تھا پیٹیشن ہائی کوٹ کے اندر دائر کی جاتی ہے تو یوں ٹرن والا کارے نہ ہو میں اسی بات سے نیویدن کروں گا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی پورا ہیماچل پردیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور جو اس پرکار کے واتاورن کو خراب کرنے کا پریاس کرے گا انہیں سب سے پہلے آپ کو آگے آکا ڈٹ کر ان سے لڑائی لڑنی پڑے گی پورا پردیش آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور جو اوید اسٹرکچر نیرمان ہوا ہے اس نیرمان کو آپ منگلوار سے ہی جو آپ نے کہا اس کو ترنت پرواب سے توڑنے کے لیے آپ اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے سب ہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پرشاشن کو بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا یہ ان کی کرتب پرائینتہ اور ان کی ڈیوٹی ہے جی لیکن تشار جی انہوں نے ایک بات بولی کی وقب بورڈ کا عدیش ہے نردیش ہے کی مسجدوں میں راجنی تک بیٹھکیں نہیں ہوں گی صرف نماز ہوگی صرف اور صرف پوجہ پارٹ ہوگا نماز ہوگی لیکن وہاں پہ میٹنگ کی گئی اب لفتیب جی نے سوال اچھا اٹھایا کی ان پہ اف آئی آر کیوں نہیں کی گئی اگر سرکار کو جو میٹنگ کی ہے لیاقت علی آشمی نے اور ایک سینٹیمنٹ کو دوبارہ سے بڑھکانے کی کوشش کی ہے جو معاملہ سیٹل ہو گیا ہے تو ان پہ کیوں نہیں ہے فائی آر ڈاک ساب وقب بورڈ کا جو نینے ہے ایک اچھا نینے ہے کیونکہ مسجد کیول عبادت کرنے کے لیے ہے پوجہ ارچنا اپنی پدھتی سے کرنے کے لیے اور میں ہمارچال پردیش کے پولیش پرشاشن کے اوپر بہت ترک سنگت یہ آپ کے چینل کے مادم سے بیان دے رہوں کی رہا چلتے وقتی پر تو مقدمہ بنایا جا رہا ہے لیکن جس پرکار سے اس سنجولی مسجد کے اندر باہر سے آتر وقتی ویڈیو بناتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور آج تک کوئی ایسی فائی آر پولیس دوارہ نہیں کی گئی اور جو ایک دھارمک بھاوناوں کو بڑھکانے کے لیے ایک مسلم سماج کو اکورشت کرنے کے لیے ہندو سماج کو دبانے کے لیے جو جس پرکار سے ہاشمی جی کا بیان دیا گیا ان کے ساتھ وہاں کھڑے پرتیک وقتی کے اوپر دو سو پچانوے جو آئی پی سی ہے اور بی ایسیس کے دوارہ سرکار کو اور پولیس پرشاشن کو اور بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جہاں یہ مسجد ہے اس کے ساتھ ہی بلکل پولیس ٹیشن تھانا بھی ہے اور وہاں سے میڈیا لائپ کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو جاتی ہے اور دراصل یہ پولیس پرشاشن کا ایک بہت بڑا فیلیر کہہ لیجئے یا کیول مقدمے آپ نیتھے ویکتیوں کے اوپر لاتھیاں بھنجیں گے اور کیول مقدمے بنائیں گے یہ سوچنے والا وشہ ہے اور کیوں سرکار دواب کے اندر ہے یہ وچار کرنا چاہیے کیونکہ مسجد کے ساتھ جو لطیف جی جو کمیٹی کے ادھیکش ہیں انہوں نے سوئی وکبورٹ کی پرمیشن لیتے ہوئے اس کام کو کیا تو جو ہاشمی جی ہے کس پرکار سے ادھیکرت کیے گئے اور کیوں وہ آ کر یہاں ہیماچل پردیش کے واتاورن کو آپ خراب کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ہیماچل پردیش کی پولیس سے بھی میں مانگ کرتا ہوں کہ جو ڈلی سے آئے ہوئے اکت ویکتی تھے ان کو اور ساتھ میں جو ویکتی ہاشمی جی ان کے ساتھ بہاں کھڑا پرتیک ویکتی ان کے اوپل پولیس ترنت پرواب سے ریجسٹرڈ ایف آئی آر کرے تاکہ اس پرکار سے کوئی بھی ویکتی ہے سرکار کو کھلا چیلنج نہ دے پائے اور ہیماچل پردیش کی دیو بھومی کو دانہ بھومی بنانے کے لیے نہ ایسا پیاس کر پائے جی چلیے جی وہی سوال اٹھ رہا ہے کہ جب پرسکشن کرتے ہیں لوگ ان پہ تو کیمروں سے سی سی ٹی وی کیمرے دوسرے کیمرے ویڈیو گرافی سے چون چون کر ان کے نام پتے دونڈ دونڈ کے سینکڑوں لوگوں پہ جو سنجولی میں جنہوں نے ہو کیا آپ خود بھوکت بھوگی ہیں سولن کے اندر کاؤنگریس کے بڑے نیتا ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے باقی سندر نگر کے معاملے ہیں کلو کے معاملے ہیں پورے پردیش کے معاملے ہیں گناہ نہیں آئے تو سمیہ کا بہت عباب ہو جائے گا لیکن لتیف جی خود کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی جی آتے ہیں وہ عدی کرتنی ہیں جو بالو گنج مسجد کے اندر انہوں نے اس طرح کی میٹنگ کر کے بڑھکانے کا اس معاملے کو دوبارہ سے بڑھکانے کا جو پریاس کیا ہے اس میں پولیس کیوں نہیں کرتی پھر جو مسجد کے اندر کسی پڑوسی را جیسے آگے ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کر کے پورے دیش میں ہمارے چل کے بھائی چارے کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہ اف آئی آر کیوں نہیں ہوتی تب پولیس کیوں آپ کی شانت گاڑ جاتی ہے کانگریس سرکار نہیں بلکو ٹھیک کہا تشار جی نے اور آپ بھی بلکو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اف آئی ہوئی حالانکہ میں کانگریس کا پردیش پر بھکتا بھی ہوں لیکن ساتھ میں بار مرلکہ پردھان بھی ہو اس کے باوجود بھی میرے خلاف ہے پہر میں نے مکہ منتری سے ملاقات بھی کی پرسوں میں نے مکہ منتری سے ملا اور میں نے کہا کہ یہ جو کہیں آپ کی جو پولیس پر شاشا نہیں ہے وہ کوئی نجاج مطلب اس کا استعمال تو نہیں کر رہی ہے آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو بچارے بے قصور لوگ ہیں سیویل سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر لوگ جو رہی ہیں تو میں نے مکہ منتری جنہیں اس بات کو سیریسلی لیا اور انہوں نے کہا کہ میں سویشی کے اوپر ویچار کروں گا اگر کوئی کہیں ایسی گلتیاں ہوئی ہیں تو اس کو ہم درست کریں گے اور جن کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہیں ان کے خلاف واپس ایف آئی آر لی ہمارچر پردیش کا بھائی چارہ جو سماف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی خلاف ہونے چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے جیسے پچھلے دنوں دو تین ادھارن ہمارچر پردیش میں ہوئے ہیں اور لاتیف جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کی سرحانہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی چارہ بنا رہے ہیں اور ہم بھی ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ابھی کوئی تیمپریری میں سمجھتا ہوں یہ سمدھانی ہے ہم اس کو ان فیوچر بھی اس کو ہمارا کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمارا کو رل مل کے آپس میں جو لوگ باہر سے اس پردیش کی سمسیہ کو اس پردیش کی جو شانتی کو بھنگ کرنا جاتے ہیں ہمارا کو مل کے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے چاہیے اور ان کے خلاف ہمارا کو آواز اٹھانی چاہیے سرکار کسی کی بھی ہو کانگرز کی ہے بھارتی انتہ پردیش سرکار کوئی بھی ہو جو یہ بڑھکانے والے لوگ ہیں ان کی کوئی سرکار نہیں ہے انہوں نے رائنٹی کروکیاں سیکھ نہیں ہیں انہوں نے بھائیچارہ سواپ کرنا ہے وہ ان کی نظر میں ہمارا چل کھٹکا ہوا ہے کہ ہمارا چل پردیش شانت پردیش کیوں ہے اس کو اس کو کیوں نہ خراب محول کیا جا اور کوشش کی ہے ابھی تک تو بھوان کی دیا سے بڑی سوک شانتی یہاں پر قائم ہو چکی اور ان فیوچر بھی رہے اس کے لیے ہمارا کو سب کو کٹھے ہوکے ان لوگوں کا ڈھڑ کے مقابلہ کرنے چاہیے اور ان لوگوں کو سماس کے اندر ایکسپوک کرنا چاہیے ہمارا چاہیے چلیے تو آج ہم ترچہ کر رہے تھے کہ ہمچل پردیش میں شانتی ویبستہ جو آپسی بھائیچارہ ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے اس کے لیے کہیں کہیں سرکار کو اور آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ دونوں مسجدوں پر چاہیے سنجولی کی ہے شملا کی چاہیے منڈی کی ہے نر نے آئے اس کے بعد منڈی والے معاملے میں پہلے مسلم پکش نے کہا کہ ہم خود توڑیں گے توڑنے بھی لگ پڑے لیکن اس کے بعد جو بھائیٹ ڈانچہ تھا اس کے بعد وہ کوٹ میں چلے گئے لیکن کوٹ میں بھی سٹیل نہیں ملا وہاں پہ بھی کچھ دن رہ گئے ہیں جو ان کو تیس دن کا سمیہ دیا ہوا ہے یہاں پہ کال ہی نگم آیوکت نے شملا میں آرڈر جاری کیا ہے جیسے کہ لیٹی محمد جی نے کہا ہے کہ وہ سومبارکور پریتی لے کے اس کی منگل بدوار کو اس کا کام شروع کر رہے لیکن ان کو پیسے کی دکتہ رہی کیونکہ لاکھوں روپیہ اس کو توڑنے کو لگے گا آس پاس پوری آبادی ہے گھر ہے اور اس کو توڑنے کے لیے بھی بہت طریقے سے کافی پیسہ اس پہ لگنا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سرکار کو مدد کے آتھ اٹھانے چاہیے جیسے کہ وہ آگے بڑھے باقی سب ان کے ساتھ ہیں لیکن اسی بیچ لیاقت علی حاشمی والوگن مسجد میں آکے ایک راجنیتک بیٹھک کر کے لطی محمد جو یہاں کے ستھانی ہے نیوازتی ہیں اور مسجد کمیٹی کے ادھاکش ہیں سنجولی کے ان کو انہوں نے جو اس کو نگم کو جو لکھ کر دیا اس پہ اپکیوں اٹھا دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈھر میں آکے کیا ہے اور ہم اپیل میں جائیں ہوں گے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہیں نہیں کہ سینٹیمنٹ بڑھکاتے ہیں لیکن پولیس ان پہ بھی کوئی کاروائی نہیں کرتی لیتی محمد خود مانگ کرتے ہیں کہ ان پہ کیوں ان پہ فائر ہونی چاہیے سب پہ ہونی چاہیے کیسے انہوں نے راجنیتک بیٹھکی وہاں پہ وہاں پہ ویڈیو بنا کے ایک پروسی راجیہ کا وقتی چلا جاتا ہے اس پہ آج تک فائر نہیں ہوئی تو اس معاملے میں سرکار کو بڑی مستعدی سے کام کرنا پڑے گا تب ہی بائچارہ سب کا رہ پائے گا تو آج ہم نے سی ویشے پہ چرچہ کی آپ سب نے چرچہ میں باغ لیا ہم آپ سب